بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین و ذرات چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی آراز سے ضرور اگاہ کیجئے گا جیسے علی دان نے جملہ پورا کیا آن اس میں تھوک نکلا اور ایسے بیٹری جیسے بھرے مجمع کسی کو دار پر لٹکا دیا گیا اس سے سب کو سامنے سخت خیفت محسوس ہو رہی تھی بس نہیں چالتا وہ کسی طرح علی دان کو ایسا کہنے سے روک دی وہ رشتہ جو صرف کاغذ کا ٹوڑا تھا اس کی اہمیت کو وہ نہیں مانتی تھی وہ خود کو صرف ایک خیلونے سے تشبیح دے گی تھی جسے جب چاہے علی دان نے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا جہاں جہاں علی دان کو ضرورت پڑتی وہ اسے کردار میں فٹ کر دیتا ہے اس نے علی دان کی مدد کرنے کی ہم میں صرف اس لئے یہ بھی تاکہ وہ اس رات والی بات رات رکھ لیکن اب اس نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں رکھنے کا فیصلہ سنا دی تھا اس نے آن عصبت کی مرض کو کوئی اہمیت نہیں دی یا وہ دینا ہی نہیں چاہتا تھا اگر اسے کیا ضرورت تھی اس نام نیاز رشتے کو ظہر کرنے اب کیا خیل کھلنا چاہتا تھا وہ سمجھ نہیں پار تھے حقیقت میں وہ اس کھیل کا حصہ ہی نہیں بنانا چاہتے تھے یہ لوگ اس سے مطابق کسی طور بھی نہیں رکھتے تھے وہ ان کے طبقہ کی نہیں تھی جہاں سادشوں اور منصوبوں کے محل بنایا جائے وہ ایک سادہ سی لڑکی تھی اپنی ایک پور سکون دنیا بنانا چاہتی تھی جہاں وہ سکون سے رہ تھی اسے لگا علیدان نے اسے ایک اندھیر کھائی میں جا گسی ٹوکیا زندگی تھی آن کی ایک مسئلے سے ابھی ٹھیک طرح سے آزادی ملتی نہیں تھی کہ دوسرے میں جا پڑھتے اس نے سوچ لیا وہ اب اور نہیں استعمال ہوگی جس نے اسے ایک مسئلے سے نکال کر دوسرے میں ڈالنے کی تیاری پکڑی ہوئی تھی وہ علیدان کو صاف انکار کار دینا چاہتی تھی مدھان تو یہ سن کر جو شخ روش سے اچھا لی پڑا وہیں اٹھ کر ٹیبل بجانے کے بانچیں فیل گئی ہاں ہاں میں نے نہیں کہا تھا آپ دونوں کے بیچ میں کچھ کچھ ہے علیدان نے اسے گورا اور ہلکا سا ڈانٹ پلی آئی تم کیوں اتنے ایکسیٹیٹ ہو رہے ہو بیٹھ جا علیدان کے تیور دیکھے وہ چپکے سے بیٹھے لیکن شریر نظر سے دونوں کو دیکھے رہا کبھی آن کو کبھی علیدان کو علیدان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا لیکن آن اس کی شریر نظر سے پذل ہو رہی تھی میں بہت بہت خوش ہوں بھئی بہت زیادہ وہ واقعی خوش تھا کوئی شاک نہیں کہ آپ دو ماہ پہلے صرف میری ٹیچر بن کر آئی تھی اور میری پڑھائی میں بہت مدد گئے اور اب آپ کا میرا نیا مضبوط رشتہ بننے جارے میں بہت خوش ہوں علیدان مسکرائے لیکن کہا کوش نہیں آن کو تو جیسے موہ چھپانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ملی تھی وہ یک دم اٹھ کری پرس اٹھا کر مجھے اب چلنا چاہیے میں اگر زیادہ ٹھرے تو لیٹ ہو جاؤں گی اب سب اپنا ڈینر انجوائے کریں میں چلتی ہوں جیسے ہی جاننے کو مڑی علیدان اس کی کلائی پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچے تھا اس طرح کھینچے جانے سے وہ گھوم کر اس کی گودھ میں آگری سخت حیاء اور شرم سے آن کا دل کیا کہیں خیب ہو جا یہ شخص واقعی بے شرموں کا سردار تھا اس سے بالکل شرم نہیں آئی تھی کہ باقی بھائی سامنے بیٹھے یا یہ امی لوگ ایسی باتوں کو فیشن سمجھتے ہیں آن نے یک دم اس کی کندوں کا سارا لے کر خود کو اور قریب جانے سے روک دیا اور جلدی سے اٹھنا چاہ لیکن علی الدان نے اس کی کمر کے گرد حسار باندھی آپ کھانے کے بعد جا سکتی ہے میں چھوڑا ہوں گا مجھے بھوک نہیں میرا وزن بڑھ جا گا آن کا بانہ بھی اس کتنا بے وکوفہ نا اور بودھا تھا میں تو نہیں مانتا آپ پہلے سے کافی ہے سمارٹ مسکرا کر محبہ سے اس کے چیرے پر حیاء شرم رنگ دیکھ کر دنگ ہوا تھا وہ اسے پہلے سے زیادہ پیاری لگی یہ اسے ہر بار پیاری لگتی جب جب اسے دیکھتا تھا کہ آپ چاہتی ہیں میں اپنے ہاتھوں سے کھلا ہوں نا نا نہیں میں خودی وہ شرمینگی سے سور پڑی it's good on ورنہ مجھے کھلاتے ہوئے خوشی ہوگی علی دان نے پھر سے زج کیا نگت ان دونوں سے نظر ہی نہیں ہٹا پارے لی دہان علی دان یہ سب سپارٹ چہرے کے ساتھ دیکھ رہا تھا بظاہر سب کھا پیرتے لیکن نگت کی نظر آن کو گھورے جا رہی تھی علی دان تمہاری نظر انتخاب واقعی بہت اچھی ہے مس آن واقعی بہت خفرت ہے وہ مسکرائی اس کی مسکرہ ہٹ اس کے چہرے اور آنکھوں سے میچ نہیں کر پا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا وہ زبردستی کا مسکرہ رہی ہو یہ بہت بہت خفرت ہے اور کئی سالوں سے اپنے سکول کی سب سے خوف سے لڑکی رہی ہیں مزید یہ کہ کتاب بھی کیڑا بھی آئیں سب سے آئین بات کے اس کی شکریت بھی اس کی طرح خوف سے یہ میری خوش پر بلکل پوری اترتی ہیں حیرت انگیز دور پر آنکھا مڑک خوش گوا اور وہ ریلیکس ہو گئی تھی علی دان کی تعریف سن کر علی ہان نے یہ سن کر ہاتھ بڑا کر نیپکن سے موں پہنچا اور علی دان کو دیکھ رہی تو پھر آپ کی شادی کی خوشی میں کیوں نہ تیسرا گلاس وائن کا ہو جائے جو کہ ان قریب متوقع ہوگی کیا مدان حیرت سے چیکھا اسی گھر متوقع چیکھ پر سا بنے اسے گھرا میرے مطلع کہ کب مدان گھر بڑھا ہے میں تو آج اور ابھی ہی راضی ہوں اپنے مس آن سے پوچھو یہ کیا کہتی ہیں علی دان نے گیندے آن کے کوٹ میں ڈالے سب کے نظریں آن کے چہرے پر ٹکی تھی کہ وہ کیا کہتی ہیں آن تو علی دان کے الفاظ تو ان کا سٹپ ٹا گئی تھی نوالہ حالک میں اٹکا اور بلو طرح کھانسنے لگی علی دان نے پریشان کر پان کے گلاس اس کی طرح بڑھایا اور مو اسے لگایا آن نے کھانستی ہوئے دو گھونٹ برے گلے میں فنسے کھانے کے ذرات نیچے گئے تو اسے کچھ سکون ملا لیکن آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں آپ ٹھیک ہیں علی دان نے اس کی پیٹ سیل آئی تھی اس حرکت پر آن سمٹ گئی کچھ بول نہیں سکی صرف سرحالا دیا یہ صاف زیادہ کہ آن نے علی دان کے سوال کو نظر انداز کیا لیکن وہ کتنا اگنور کر سکتی جتنا کرتی وہ اتنی بار ہی وہی بات کرتا وہ کنفیوز تھی آفٹرال وہ اپنی فیملی کے ساتھ لیکن یہ آن کی فیملی نہیں تھی اچھا ہوگا اگر میری گریجیوشن کے بعد ایسا ہو آن نے بات سنبھلے ابھی میرے پیپر کی تیاری رہتی ہے ہم نکاح کسی اور وقت بھی کر سکتے ہیں علی دان کا گصہ تو بہوتا ہے آن کے ٹالنے پر نکاح تو ہو چکتا بس اپنی فیملی کے ساتھ بات سنبھلنا اس کی مجبورتی اب جتنا جالد ہوتا اچھا ہوتا آج نہیں تو کال وہ اب آن کو اپنے قریب چاہتا تھا یہی حال تھا کسی کو اپنے طرف روکنے کا کل کا دن بہترین ہے میں کل صبح آٹھ بجے آپ کو گھر سے پیک کروں گا علی دان نے عبرو اچھکا کر اس کے اعتراض کو راد کیا آن تو جیسے فریض ہو گئی تو کیا وہ اس کے بانے کو جان گیا تھا دوسری صورت میں وہ اسے بوری طرح سے فنسا گیا تھا آپ کو کیسے پتا کہ کل کا دن لکی ہے علی دان شاہ نے ایک کباب اٹھا کر اس کی پلیٹ میں رکھا ہر وہ دن جو علی دان شاہ ڈیسائیڈ کرے وہ لکی ڈے ہو جاتا ہے اور خائیں میں اپنی ہونے والے بیوی کے گال بھرے ہوئے دیکھنا چاہتا وہ تو حیاء شرم سے نظر ہی اٹھا پائے آن کو اب لگا جیسے واقعی بھی وہ دبلی پتلی ہے وہ کہلے پہلے کبھی کسی مار سے اس طرح خوفزدہ نہیں لیکن جب سے علی دان اس کے ساتھ سنجیدہ ہوا تھا وہ ساچ میں اس سے خوفزدہ تھی دوسرے طرف دیکھو تو نگت شاہ کے چیرے کی نقوش مکمل طور پر بگڑ چکے تھے وہ اپنے چیرے پر چھوٹی مسکرات بھی نہیں لا پا رہی تھی جب اس نے ان دونوں کے نکاح کرنے کا فیصلہ سنا علیہان جو اس کے قریب بیٹھا تھا اچانک ہی اس کی طرح مڑا یہ دیکھ رہا کہ صدمہ سے علی دان کو گھوری ہے اس نے اس کے ہاتھ جس میں گلاس تھا اپنے گلاس ہولے سے ٹکرا کر اسے متوجہ کیا آن اسمت اور علی دان شاہ بہت بہت مبارک ہو علی دان نے پی لب بھیج کر ہولے سے سر خم کر کے مسکرا کر گلاس اوپر کی آن وائن نہیں پیتے چلو اس کی طرف سے میں پیتا ہم دونوں بھائیوں گلاس بلاند کر کے ہلکا سا ایک دوسرے سے ٹکرا یہ دیکھ کر مدھان کیوں پیچھ رہا تھا وہ بھی اپنے جوز کا گلاس اٹھا کر دونوں بھائیوں کے گلاس سے ٹکرا کر جوش سے بولا مبارک ہو دلہ بھائی شکریہ بہت بہت جب اس نے گلاس مہ سے لگایا تو سر ہلکا سا اٹھایا تب اس کی نظر صدمہ سے تقریبا مرنے والے جیسی حالات میں ساکت بیٹھی نگھت پر پڑی تھی وہ اسے یک ٹک صدمہ اور میوسی سے دیکھے جا رہی تھی اس کی آنکھیں ہلکی ارکی نام تھی آفٹر علیدان کو کئی سالوں سے مختلف عرطوں کے ساتھ دیکھتی ہے لیکن آن وہ پہلی عرطیہ سے علیدان نے شادی کا فیصلہ کیا تھا جبکہ وہ خود بھی یہ نہیں چاہت جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کے لیے اچھا ہے یا بورا آن کا وجود اگر علیہان شاہ اور علیدان کے بیچ سرد مہر کی یہ جان ختم کرنے میں معامن ثابت ہوتا تو یہ اچھی بات ہے کیا ہوا آپ نے ہاتھ کیوں روک دیا علیدان نے آن کو چمچ پلیٹ میں رکھتے دیکھا نرمی سے پوچھا آن نے فقط سر ہلا کر میری بس ہو گئی علیدان نے اپنا نیپ کرنے پلیٹ میں رکھا اور سے وہ بولا ٹھیک ہے جلد چلیں میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں آن جلد سے کرسی کھینچ کر اوٹ کھڑی ہوئی اسے ایسے لگا جیسے کیسے رہائی مل گئی ہو وہ پرس ٹھکر باقی صاحب کو دیکھ کر وہ مسٹر شاہ مدان اور میم نگت آپ کنٹیونیو رکھیں میں اب چلتی ہوں اپنا خانہ ختم کرتی اپنے پرشے میں جانا اور عام کرنا میں آج آن کی طرف رات نہیں آسکوں گا علیدان نے مدان کو اپنا خیار رکھنے کو کہا تھا آن یہ الفاظ سنکا ایک پال تو شاک سے سن سن کھڑی رہ گئی جتنا وہ اس سے دوری بنا رہی تھی اتنا وہ اس کے قریب آرہ تھا آن ایک قدم دور ہوتی وہ دو قدم آگے بڑھاتا تھا اب اس کے یہ الفاظ کے آن کے پاس ٹھہر ہوگا اس کی آدھ ہی جان یہیں کھڑے کھڑے نکال لے گئے تھے دل نے ایسی سپیڈ پکڑی تھی کہ مانو چھینے سے باہر آ جائے گا اس کے قدم اس کا وجود سنبھالنے سے انکاری ہو گئے تھے ہاتھ ہلکے سے کپ کپ آنے لگے آنے دل ہی دیر میں دانت پر سے ڈیم میٹ وہ اس سے پھر سے شکی سکا گئے سب کو گوڑ بہکہ کر اسے کمر کے گریہ سار باندھے بہر باڑ گیا اسے دیکھ بھی نہیں پارے ان کے نکلتے مدان نے کچھ دیر کو سچا پھر یہ اکدم اٹھ کھڑا ہوا بڑے بھائی بڑی بھابی مہہ بیہ مجھے آن آپ اسے کام یاد آ گیا یہ کہہ کر وہ بہر بھاگ اس کے جاتے ہی کمرے میں صرف دو نفوس رہ گئے جو بینا کچھ کہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے نکت شاہ نے گلاس انچا کر کے ایک گھونٹ برا علیہان اسے صد نظر سے دیکھ رہا تھا وہ جھوٹا سا مسکرائی آپ کو اب آرام کرنا چاہیے علیہان نے اسپارٹ لہ جا تانز کیا مجھے آرام کیونکہ مجھے اپنے بھائی کی شادی سے کوئی پریشانی نہیں ہے پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا اور میں سمجھتا ہوں اس بار وہ واقعی اس رشتے سے سنجید ہے میں نے پہلے کبھی اسے کسی کے لئے اس طرح لاد ہتاتے نہیں دیکھا کیا تم نے اس کی آنکھوں میں چمک نہیں دیکھی جب وہ آن اسمہ سے بات کر رہا تھا یہ سنکر نگت کا نچلا ہونٹ ہے دانتوں تلے آ کر کوچلا گیا بزاری سے بولی میں گھر جانا چاہتی وہ مسکرائی آل رائٹ چلو ادھر مدان ان دونوں کے پیچھے بھاگتا ہوا بہر آئے تھا جو گاڑی میں تقریبا بیٹھ چکے تھے اور بھی دروازہ باندھ ہی کی تھے مدان کی پکار سنکر روک کر اسے سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگے مدان نے ان کے قریب آ کر اپنی سانس درست کی پھر شرارت سے مسکرائی بھولا چھوٹے بھائی چھوٹے بھا بھی آن تو دانگ رہ گئے ادھر علی دان اپنی مسکرائی نہ چھپاسکا اسے مدان سے شرارت کی توقع ضرور رہتی لیکن اس قدر جلدی وہ اس کی نسبہ سے آن کو پکار گئے اسے توقع نہیں تھی انفٹ یہ سنکر اسے بہت اچھا لگا تھا لیکن آن دانگ ہوئی تھی مدان ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی اس لئے پریز ایسے مات بولا کیا کہہ رہی ہیں چھوٹی بھا بھی آپ دونوں کالی افیشری میاں بی بھی باننے جائیں گے تو میں چھوٹی بھا بھی بلا سکتا ہوں وہ شریر ہوا تھا علی دان اس کی بات سنکر مسکرائی تھا اس کے سر پر پیار سے تھب کی مارے شریر اس خوشی میں تم کہیں گھومنے جا سکتے ہو تمہارے امتیان ویسے بھی ختم ہوئے ہیں میں تم کہیں بھی گھومنے جا سکتے ہو علی دان نے اسے گھومنے کی اجازت دی تو کیا میں اکیلے اپنے دوستوں کے ساتھ جا سکتا ہوں چھوٹے بھائی وہ خوشی سے دانگ ہوا تھا افکورس لیکن تمہیں اپنی حفظ کی گارنٹی دینے ہو کیوں کہ ابھی تم چھوٹے ہو مدان تو علی دان کے مسلسل مسکرائی تھے کو دیکھ کر حیران ہوتی یہ تو کوئی اور ہی علی دان تھا اس علی دان کے الڑت جو ہر وقت ایک سر تسرک ساتھ کلف لگی ہوئی گردن کے ساتھ رہتا تھا کہ اس سے بات کرتا بھی مدان کو سو بار سوچنا پڑتا تھا اور کہاں یہ علی دان تھا جس کی ہر بات پر مسکرائی ہونٹوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی یہ عجیب تھا لیکن بہت اچھا بھی مدان نے مسکرائی کر آن کو دیکھا اور دل کی گہرائی سے خوشی محسوس کی چھوٹے بھی اس کے لئے واقعی خوش قسمت کا ستارہ ثابت ہوئی تھی جبکہ ابھی وہ ان کے خاندان میں افیشری داخل بھی نہیں ہوتی پھر بھی اس کے قدم بہت بھاگوان ثابت ہوئے تھے اب تم جا سکتے ہو علی دان نے مدان کو ہٹتے نہ دیکھ کر ٹوکا تھا ان کے چھوٹے بھاپی اور بھئیہ ہے آن کوچھ نہ بولی بس دنگ بیٹھی اس چھوٹے پیکٹ کو حیرانی سے سن رہی تھی علی دان نے سرخم کیا مسکرائی کر کار کا دروازہ بند کیا ڈریور نے آگے گاڑی بڑھا دی جیسے ہی گاڑی روڈ پر آئی آن نے افسرگی سے ایک احبری اور دونوں ہاتھوں سے موں ڈھاپ لیا کیا ہوا آن سب ٹھیک تو ہے علی دان نے فکر مندی سے اسے دیکھا اور ہاتھ اس کے چیرے سے بھٹانے لگا آن نے گصہ سے اس کا ہاتھ جٹکے وہ دانگ رہ گئے آن کے تیور ہی کچھ اور تھے آن نے جٹکے سے ہاتھ نیچے کیا موٹیاں پینچے اور زور زور سے سانس بھر کر خود کو کام کیا وہ جیسے خود کو دلہ ساتھ دیئے جا رہی تھی گصہ اس پر کام ڈاؤن سوٹ نہیں کرتا اس لئے کام ڈاؤن ہونا ہے آن کو اس وقت خود کو گصہ سے ڈر لگا آن نے علی دان کے ہاتھ جٹکے تھے اور ڈریور کو چیش کر گاڑی روکنے کا کہا مسٹر کریم گاڑی سائیڈ پر روک دیں آن کی سانسیں تک ہموار نہیں تھی وہ بوری طرح ہاں پر ہی تھی ایسا لاغ رہا تھا وہ میلوں با کر آئی اس گاڑی میں شدید گھٹان ہو رہی تھی وہ یہاں سے بھاگ جاننا چاہ رہی تھی اندر کی گھٹان کو چیخ کر نکالنا چاہتی تھی علی دان کی آنکھوں کے شارع پر کریم نے گاڑی سائیڈ پر لے جا کر روک دی آن ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر نکلی بھاگتے ہوئے روڑ کنارے پر کھڑی ہو گی اور وہ اوپر اٹھا کر زور زور سے مٹھیاں بینج کر چیخنے لگی یوں لاغ رہا تھا وہ برداشت کر کے تھک گئی ہو خود پر سے کنٹرول کھو دی ہو جب چیخ چیخ کر تھک گئی تو وہ مڑی اور ڈریور کی طرف آئے مسٹر کریم مجھے گاڑی ڈرائیو کرنے اب وہ اب بھی ہاں پر رہی تھی کریم نے علی دان کی طرف اجازہ طلب نظروں سے دیکھا علی دان نے آنکھ کے شرع سے ہاں کار لے تھی بھی تقریم آپ جا سکتے ہیں آن ڈریورنگ سیٹ پر بیٹھ کے جھٹکے سے گاڑی چلا رہے وہ اتنی تیز گاڑی چلا رہے جیسے آج یا تو مر جا گئی یا مار دے گئی علی دان کو اس کے غصے کا اندازہ ہو رہا تھا اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ کیوں غصہ کر رہی ہے انہی فیکٹ ہے آن کے زندگی میں ایسی باتیں شامل ہو جس کی وہ توقع نہیں کر پا رہے تھے وہ جتنا علی دان سے کنارہ کر رہی تھی اتنا وہ اس کے جال میں فانس رہی تھی اب یہ شادی کا اعلان ہونا اس کے لیے ایک بڑا سانیا تھا جیسے وہ ان سب سے رشتہ جوڑنا نہیں چاہتی تھی اور علی دان اس کی یہ کوشش مکمل ناکام بنا گیا تھا اب اس کی مرضی خلاف اس کے ساتھ اس کے گھر چال رہا تھا یہ بہت زیادہ تھا وہ مانتی تھی وہ اس کے نکاح میں لیکن آن کے نصدیک وہ صرف ایک کاغذ کا عام سا ٹکڑا تھا جس کا وہ کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھی وہ سمجھ رہی تھی علی دان اسے ایک خلونا سمجھ کر اپنے مطلب کے لیے جہاں چاہتا ہے استعمال کرتا ہے لیکن کیا وہ واقعی درست تھی وہ خموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور آن کو اس کی خموشی تپاہ رہی تھی کب سے کب تک آپ مجھے اس رات کو لے کر بلیک میل کرتے رہیں گے کنتے اچھ کر کے وہ آرام سے بازو سنے پر باندھ کر گویا کچھ پتہ نہیں آن کو اس کے اس قدر میں نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی پھر آپ مجھے اس قدر پریشان کیوں کر کہ آپ گڑا مہمان ہے بولیئے وہ چیخ رہی تھی ساتھی آواز بھاری ہو چیلی پلکیں بھیگیں آپ کو کیسے نہیں کہا تھا آن کہ اتنا لاپروہ بنے کہ ہر بار جب جب آپ گرنے لگتی ہیں آپ کو تھامنے کے لیے مجھے بڑھنا پڑتا ہے وہ سکون سے بولا تھا آپ الزام نہیں لگا سکتی مجھ پر آن اس کے یہ بات سن کر کچھ پال تو تھام گئی ریئر ویو میں سے اسے گورا یہ ساجتا جب وہ تکلیف میں ہوتی تو سامنے وہ ہوتا تھا آپ کی زندگی میرے ہاتھوں میں ہے اب میں چاہوں تو ابھی کے پھر گاڑی کہیں بھی کسی خواہی میں گرا دوں آن نے دھمکی دی اس لیے بات کرے آندہ آپ سے میری زندگی میں کوئی انٹرفیار نہیں کریں گے اگر میں ایسا نہ کروں تو علیدان اب بھی سکون سے اسے دیکھا تھا اگر آگر آپ نہیں ماننے گی تو میں گاڑی خواہی میں گرا دوں گی پھر ہم دونوں ساتھ ہی مرنے گی آن نے دھمکا میرے ساتھ مرنے کی آپ کو اگر اتنی ہی خواہش ہے تو ویلکم میں آپ کو بہت خوشی اجازت دیتا ہوں موت کی اس راہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا اکلے جانے نہیں دے سکتا ہوں علیدان نے سارا نفی میں ہلا ہے جیسے آن کی بچ کرنا بات پر افسوس کی آپ آن نے اسے سرک آنکھوں سے گورا علیدان نے تو اس کے تیور دیکھ کر لا جواب ہوا آپ وہ پہلی عورت ہو آن اسمت جس نے علیدان کو دھمکی دینے کی حیمت کی مبارک آن اسمت آپ واقعی میری توجہ مبذول کروانے میں کامیاب ٹھہری ہیں وہ ہولے سے مسکر آیا آن کو ناغوار آن کو ناغواری نے گیرا مو بنا کر بولی مجھے کوئی شوق نہیں چڑھا آپ کی توجہ پانے کا نہ آج نہ پہلے انفیکٹ میں ہے تو آپ سے رابطہ بھی نہیں رکھنا چاہتے سو مسٹر شاہ آیندہ پلیز بات اس کے موں میں رہ گئی جب علیدان کی تنبیہ بری آواز ہے آیندہ مسٹر شاہ کہہ کر مات بلوائیے گا یہ ایسا لگتا ہے جیسے رہ چلتے کتوں کو بلائی جان آن تو دانگوئی یہ سنگا کیا یہ شخص پاگل تھا علیدان آگے بڑھا اور سیٹوں کے درمیانی خلا کو پارٹ کر کے آگے آ کر بیٹھا آن حیرانک ساتھ خوصدہ بھی ہوئی کب کب آ کر بولی اب آپ کو کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نا سمجھ سے اسے دیکھنا گی آپ نے بڑے بھائی کو مسٹر شاہ کہہ کر بلائی کیا آپ سب کوئی اس کے ٹائٹل سے بلاتی ہے میں یہ ٹائٹل صرف اپنے لئے مقصود چاہتا ہوں لیکن آپ دونوں کے ہی سار نیم شان آن نے بات سنبھالنا چاہے مختصر بات جب میں نے منع کیا تو سمجھ جائے کہ نہیں وہ واقعی جادو گاتا آپ آن کا ذہن ٹاپک بدل کر چینج کر دیا وہ واقعی اب دوسری نحج پر سوچ رہی تھی تو آج سے میں آپ کو تھرکی بڑھا کہتی ہو اس کی عمر پر چوٹ کرتی چڑھ کر بولی آن علی دان کو مشتعل کارے تھی یہ نہیں جان دیتے کہ شیر کے کچھار میں بیٹھی ہے وہ نہیں جان دیتے کہ جو الفاظ وہ کہہ چکی وہ واپس نہیں آگئے وہ اسے گھور ترہ وہ اسے پہلے بھی کہہ چکی کہ اسے کسی کا بھی اسے عام لوگوں کی طرح ٹریٹ کرنا پسند نہیں تھا لیکن آن مستقل اسے عام لوگوں کی طرح لے رہی تھی علی دان نے ہاتھ بڑھا کر سٹرنگ وحیل پر رکھے اور ایک سیڈ پر کیا آن نے یک دم گاڑی کے بریک پر پہ رکھ کر گاڑی روک دی یہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر گاڑی لگ جاتی تو تو آپ کو ڈر کے اس بات کو ابھی آپ نے خواہش کی تھی میرے ساتھ جینے مرنے کی علی دان جیسے یاد لیکن میں آپ کے ساتھ ساتھ مرنا جینے نہیں چاہے آن واقعی بہت زدی تھی علی دان نے ہینڈ برین کھینچا اور اسے گھوسہ سے گھورا اب ایندہ ہمت مات کر گا مجھے اس طرح پکارنے کی اس کی انکھوں میں دیکھ کر سخت لہجے میں بولا چھوٹے شاہ لیکن اس کے الفاظ موہ میں روگ گیا علی دان مکمل اسے اپنے باس میں کالیو تقریبا سیڈ پر پیچھے گیرسی گئی تھی اور علی دان اس پر جھکا اس کے ہنٹوں کو سزا دے رہا تھا آن نے جدوہ چوت کی اس کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکیلنے کے لئے مکہ ملک علی دان نے سیٹ کے پیچھے دھکیل کر بلکل سیدھا کر دی آخر کافی دیر بار اس سے چہرہ چھپانا پیچھے کرنے کا موقع مل گیا جیسے ہی آن نے چہرہ دوسری طرف کی علی دان کے ہونٹ جا کر اس کے کان کئی لوگوں کو چوب کے چھو گئے آن کا تو موانو جیسے جسم سے جان کیسے نکلتی ہے وہی حالہ تھی کامتے ہوئے سرک چھرے کے ساتھ وہ نارددگیس چیخ پڑی آپ سچ میں پاگل دور ہے مجھ سے ورنہ ورنہ کیا ہاں بولنے آن ورنہ کیا کر لیں گے علی دان نے گسہ سے اسے جنجوڑا آپ نے پوچھا تھا میں اس رات کی ہوئے واقعے کو لے کر آپ کو کاب تک استعمال کرتا رہوں گا آج میں نے سوچا ہے آپ کو رہی دے دوں آن نے یہ سرکہ بے یقینی سے اسے دیکھا اس کے چہرے کے تأثیرات دے کر آن کو لگا اس کے کانوں نے سننے میں گلتی کیا اس رات آپ نے میرا استعمال کیا اور آج میں کروں گا بات ختم علی دان کی بات پر آن کے پورے وجود پر منوں چیونٹیاں سے چلنے لگی تھی مرد اس عرض کو کبھی نہیں ٹھکرا تھا جو خود اس کی جولی میں گرتی ہے وہ اس کے کانوں میں گھنبیر لہجے میں بولا آن نے دانت پیسی آپ آن کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا وہ اس بلیک میلر کو کیا جواب دے سوہ مانا کہ وہ آپ ہی تھی جس نے پہل کیا علی دان کے نظر مستقل آن کی آنکھوں اور چہرے کی رنگت اتار چڑھا ملاحظہ کاری تھی اس نے ماننا تھا وہ بہت خوفت ہے حد سے زیادہ آن کو یاد نہیں تھا کچھ بھی ہان حریس اور حنیم کو ایک ساتھ دے کر آن نے اس دن گھسہ میں کافی ڈرنگ کار لی تھی اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا اور اس بات کا علی دان فیدہ اٹھا رہا تھا اس لیے آپ آپ تک میری کرزدار ہیں علی دان نے دلچسپ سے آن کے دھوان دھوان ہوا چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر جھوکا ہے اس بر آن کے طرف سے کوئی مزہمت نہیں وہ جیسے ساکھا تھے جیسے ڈمی ہو